موسیقی ساری معلومات دے دی جائیں گی پر یہ قصہ اتنا طویل ہوا کہ ایک دن مجھے ان سے کہنا پڑا کہ اگر شام تک مجھے آپ معلومات نہیں دیں گے تو پھر یا آپ ہوں گے اور میں نہیں ہوں گا یا میں ہوں گا تو آپ نہیں ہوں گے اس قسم کی گفتگو مجھے ان سے کرنی پڑی تو ایک ریجسٹر مجھے بھیج دیا گیا اس ریجسٹر کو میں پڑھنے کی کوشش کرتا رہا دیکھتا رہا سمجھنے کی کوشش کرتا رہا لیکن اپنے تمام طر پڑھنے لکھنے کے جو وصف میں نے سیکھیں اس کے باوجود میں اس میں سے تلاش نہیں کر سکا کہ خفیہ فنڈ کیسے استعمال ہوا اور کس پر استعمال ہوا اب جب میں ان تمام تجربوں سے گزراؤں تو یقیناً جتنا میں ان تجربوں سے گزراؤں اتنا میرا ایمان اس پر پختہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ اطلاعات تک رسائی جو ہے وہ اتنی ہی ضروری ہے جتنا کسی شخص کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی حکومت کو منتخب کرے یہ قانون اتنا ہی ضروری ہے اور خاص طور پر ابھی جو سرمت صاحب نے گفتگو کی یہ اب مجھے بتائیے سرمت جو معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ معلومات اگر عام ہو جاتی ہیں تو صرف یہ نہیں کہ ہمیں ایک اطلاع میسر ہو گئی وہ کتنی مدد دے گی پاکستان میں میرٹ کو اور انصاف فراہم کرنے کو کہ جب ایسے لوگوں کے نام آ جائیں گے جو اہل نہیں ہیں حقدار نہیں ہیں لیکن انہیں حائر کر دیا جائے تو یقیناً صرف یہ نہیں کہ ہمارے پیسے کا جو عوام کے پیسے ہیں ان کا استعمال درست ہو جائے گا بلکہ جو حائر کر رہے ہیں اس کو نلائک کی جگہ پہ یا اگر وہ شخص نلائک نہیں ہے لیکن غیر مطلقہ ہے میں نلائک کا لفظ بھی واپس لے لیتا ہوں غیر مطلقہ بہت لائک شخص ہو سکتا ہے وہ قابل شخص ہو سکتا ہے لیکن مطلقہ نہیں ہے اب اس کے جگہ پہ آپ کو ایک مطلقہ آدمی کی خدمات مل جاتی ہے صرف اس قانون کے اور اس اطلاع کے منظر عام پر آ جانے کے پاک تو کیا مجھے اگر میں کوئی بھی دنیا میں کام کرتا ہوں اور مجھے اہل لوگوں کی ٹیم میں یسر ہو جائے جو اپنے شعبے میں اپنے کام میں اعلیٰ میار رکھ سکتے ہوں اعلیٰ صلاحیتیں رکھتے ہوں تو میرا کوئی نقصان ہے میرا تو فائدہ ہی فائدہ ہے تو یونیورسٹی کو فائدہ ہو جائے گا کہ اسے اچھے لوگ ملنے شروع ہو جائیں گے اچھے لوگ رکھنے شروع ہو جائیں گے وہ جو مقدمے ہارتے ہیں ان مقدموں کو وہ جیتنا شروع ہو جائیں گے جو بچوں کو وہ تعلیم دے رہے ہیں وہ زیادہ بہتر تعلیم دے کے زیادہ اچھے با علم بچے اپنے اپنے شعبوں میں آنے شروع ہو جائیں گے تو یہ ایک قانون جو ہے وہ آپ کے میار کو اور پاکستان کی زندگی کو سوارنے میں کتنا مددگار ہو سکتا ہے سرمت کی صرف اس ایک مثال سے ہم سب پر وہ چیز واضح ہوتی اور روشن ہوتی لہذا اس قانون کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں اس قانون کو بننا چاہیے اس پر عمل ہونا چاہیے اور دوسری جو ازاز صاحب نے بات کی غیر ملکی مہمانوں کو تحفہ مولی اس سے بھی پاکستان کے وقار میں اضافہ ہونا تھا اگر یہ خبر چھپ جاتی ہے کہ ہم نے دنیا کے کسی ملک کے کسی سربراہ کو کسی وزیر کو کسی اپنے مہمان کو کسی پارلیمنٹیرین کو کوئی چیز تحفہ میں دی ہے تو اس سے تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں بھی ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کی قدر کرتے ہیں ہم اپنے مہمانوں کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں دنیا ہمیں اکنالیج کرتی ہے جب پرائیمنیسٹر آف پاکستان کو یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یا کسی وزیر کو کوئی تحفہ ملتا ہے تو دراصل وہ پاکستان کو تحفہ ملتا ہے اس سے پاکستان کی اہمیت اجادر ہوتی ہے اور جب ہم کسی دوسرے اپنے مہمان کو تحفہ دیتے ہیں تو اس سے ہمارا ظرف سامنے آتا ہے کہ ہم کتنے فراخدی لوگ ہیں کتنے مہمان نواز لوگ ہیں اور اپنے دوستوں سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ اطلاعات اگر لوگوں تک پہنچتی ہیں تو یہ ایک مصبت اطلاعات ہے ان کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے اور کیوں چھپایا جائے سے اور پھر وہ جو تحفہ ہے وہ میری ذاتی جیب سے نہیں خریدا گیا کسی کے ذاتی جیب سے نہیں خریدا گیا وہ ہم سب کے جو مشترک کا سرمایہ ہے اس سے حاصل کیا گیا ہے میرے والدائن اگر کسی شادی کے جاتے تھے اور وہ کسی کے لئے کوئی تحفہ لے کے جاتے تھے ہم سب اس کا روزانہ مشہدہ کرتے ہیں یا ہم جب کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کبھی ہم آپ کی کزن کی شادی پہ جا رہے ہیں یا آپ کی دوست کی برسٹے پہ جا رہے ہیں ہم اس کے لئے یہ چیز لے کے آئے ہیں بچہ اس پہ خوش ہوتا ہے تعلیہ بجاتا ہے وہ اس پہ خفا نہیں ہوتا تو اسی طریقے سے ہم بھی ریاست کے بچیں ریاست اگر کوئی اچھا کام کرتی ہے اس کی خبر بھی چھپ جاتی ہے اس اچھے کام کی تو اس میں کسی کو کوئی شرمندگی نہیں اس میں سب کو خوشی ہے ان معلومات کو نہیں چھپانا چاہیے کسی بھی معلومات کو نہیں چھپانا چاہیے یہ میرے ایمان کا حصہ ہے اور اگر یہ میرے ایمان کا حصہ ہے تو پھر ابھی تک یہ قانون کیوں نہیں ہی منع تو میرے پاس اپنے یہ دو آپ کے سامنے باتیں کہنے کو ایک تو پاکستان میں سب سے پہلے رائٹ آف انفرمیشن کا ایسا قانون جس کے ذریعے واقعی معلومات مل سکتی ہے اور جس کو بہت اچھے قوانین میں دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا وہ قانون اس وقت بنا جب پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی خیبر پختونخواہ کا قانون اس کے بعد بنا کیونکہ جی جی نہیں جی نہیں میں افسر کرتا ہوں میں خود اس کی منظوری دیکھے آیا تھا میں اس کی کابینہ کا اس وقت ممبر تھا پنجاب حکومت کا دو ہزار تیرہ میں انہیں اس کو قانون کی منظوری دی تھی پروسیڈرز ہو سکتا ہے بعد میں ہوئے ہوں لیکن ٹیبل پہلے کر دیا گیا تھا اور اس کی منظوری کابینہ سے پنجاب حکومت کی کابینہ سے یہ شباز شریف صاحب کے اس دورے حکومت میں پچھلے دورے حکومت میں دی 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 تھی اور اس کو میں اس وقت سپیشل ایسسٹنٹ کے طور پر شباز صاحب کی حکومت کا حصہ تھا تو ایک تو یہ کہ ہم اس پہ یقین رکھتے تھے تو ہم نے اس کو پنجاب میں نافذ العمل کیا اگر کسی دوسرے نے پہلے بھی کر رہے ہیں تو میں اس کریڈٹ میں پہلے اور دوسرے کے کریڈٹ میں بھی نہیں جاتا یہ بیس بھی نہیں میں کرتا لیکن میں اپنی نیت کی بات کر رہا ہوں مسلم جی نون کی نیت کی بات کر رہا ہے اب ہے فیڈل گورمیٹ کا لاغ یقین ایک مسابدہ تیار کیا جائے تھا سینٹ کی طرف سے وہ مسابدہ ہم نے لا منسٹری کو بھیج دیا لا منسٹری نے اسے ایک شکل دی جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ لیگل لینگویج کیونکہ مسابدہ لیگل لینگویج میں نہیں ہوتا اب ہم اسے لیگل لینگویج میں لانا چاہتے ہیں ذہر ہے کہ جب آپ کسی بل کو پیش کرتے ہیں وہ ایک لیگل لینگویج میں ہوتا ہے لا منسٹری نے اسے لیگل لینگویج میں تبدیل کیا اس میں کوئی کتابری نہیں کی گئی اس کی پوری سپیرٹ کو اور پوری روح کو برقرار رکھا گیا ہے جو سینٹ نے مسابدہ تیار کیا تھا اور جب وہ آپ کے سامنے آئے گا ہم اس کو پبلک بھی کریں گے تو آپ مسابدہ کے ساتھ اس کو میچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سپیرٹ کو اسی طرح پر قرار رکھا گیا ہے جس طرح سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی نے جس کی منظوری دی تھی اور وہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ متفقہ طور پر منظور کیا جا تھا مسلم لینگ نون اس کا حصہ تھی اور مسلم لینگ نون نے اس کو اسی طرح قبول کیا تھا جس طرح دوسری سیاسی جماعتیں جو اس وقت سینٹ میں موجود تھیں تحریک انصاف شاید اس وقت معلوم نہیں تھے یا نہیں تحریک انصاف میں اس وقت سینٹ نون کی نمائند کی نہیں تھی لیکن باقی تمام سیاسی جماعتوں نے کیا تھا اس کی سپیرٹ کو برقرار رکھا گیا وہ مسابدہ اب اپنی فائنل شکل اختیار کر چکا ہو گئے آنے والی کابینہ کے کسی بھی اجلاس میں کیونکہ کابینہ کے اجلاس اب بہت جلدی جلدی ہوتے ہیں اور ایجنڈا بہت لمبا ہو جاتا ہے سپرین کورٹ کے ایک رولنگ آگئی ہے جس کے لیے کابینہ کے بہت زیادہ اجلاس کرنے پڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیابنٹ سے اجتماعی منظوری لینی چاہیے وزیراعظم اکیلے اس کو منظور نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ اب ہماری طرف سے اس میں کوئی دیری نہیں بلکہ ابھی گزشتہ مہینے بھی میں نے اس کی پانچ میٹنگ سکین جس میں ہم نے اس کو فائنل شکل اختیار تھی انوشہ رحمان صاحبہ بھی اس کی ممبر تھی اور یہ مصفدے میں کسی تبدیلی کے لیے نہیں تھی صرف اس کی لیگل لینگویج کو تاکہ کوئی کل کو اس کا کسی بھی جو زبان ہوتی ہے اس کا کوئی غیر ضروری جو لفظ استعمال کیا گیا کہ کوئی غیر ضروری بینفٹ نہ لے سکے اور معلومات کو روک نہ سکے اس لیے ہم نے جو ہمارے لیگل ایکسپائٹ تھے اس میں مریم اور انزیب صاحبہ ہیں انوشہ رحمان صاحبہ ہیں اشتر عصاف علی صاحب ہیں بریسٹر زفراللہ صاحب ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ایک ایک لفظ اس کا جو ہے اس کو اگزیمن کیا اس کی لیگل لینگویج کو اتنا اچھا اور بہتر بنایا کہ مجھے یقین ہے کہ جب وہ آئے گا تو اس پر عمل در آمد کو روکنا کسی کے لیے ممکن نہیں رہے گا اس پہ وقت ضرور لگا ہے لیکن یہ وقت لگا لینا ضروری تھا اس لیے ضروری تھا کہ ایسا دل پاس کرا لینا جس کے اندر کچھ ایسی قباحتیں رہ جائیں جن سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور پھر دوبارہ ہمیں امینگمنٹس کرنی پڑیں اور یہ کام لٹکا رہے اس کے لیے ایک وقت لگا اس میں تاخیر ہوئی اس کا میں اعتراف کرتا ہوں اور اس کا ذمہ دار کوئی دوسرا نہیں ہے سلائم بھیرے وہ میں ساری ذمہ داری بھی اپنی لے لیتا ہوں لیکن تاخیر مقصد کی وجہ سے تھی بلا جواز نہیں تھی مقصد حاصل کرنے کے لیے تھی کیونکہ اور اس کا کریڈٹ بھی کبھی میں نہیں کہوں گا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو جاتا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس قانون کو پچھلے پینسٹ سال یا ستر سال میں کیوں نہیں بنایا گیا پچھلے پانچ سال میں کیوں نہیں بنایا گیا پچھلے دس سال میں کیوں نہیں بنایا گیا اس کا کریڈٹ پوری پارلیمنٹ کو جاتا ہے سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کو جاتا ہے پاکستان کی تمام موسیقی